موسیقی پرابلم ہے کہ ہمیں باتروم نہیں ہے ہمیں پانی بھی نہیں ہے کئی سالوں سے یہ ایسے ہی ہیں ہمیں پانی نہیں آتا ہے ہمارا سکول ٹوٹ گیا ہے ہمیں بالکل بیٹھنے کی دکت آتی ہے موسیقی میں نے تو آفیس میں رپورٹ دے دی تھی ان کو میں نے کہا اسے سے آفیس میں نے دے دیا تھا کہ اسے سے ہوا ہے یہ مسئلہ ہے بیلڈنگ نہیں بنی ہے پیسہ نکل گیا ہے پیسہ کیسے نکلا ہے ہیڈ ماسٹر میں ہوں وہاں اس کا ہیڈ ماسٹر کو اس کا آرڈر کسی کے زیدیوں نے کیا تھا زیدیوں نے کیا تھا ابھی بھی اس کا آرڈر ہوگا کسی کے پاس تو آفیس میں تو آفیس میں ہوگی کسی آفیس میں ہوگی بینک میں ہوگی اتھارٹی لیٹروں میں دیتے ہیں لیکن چیک بک میرے پاس ہے پاس بک بھی میرے پاس تھی اب نہ جانے چیک بک نے دوسری ڈپلیکیٹ ایشو کی کیسے کی جبکہ پہلی چیک بک میرے پاس تھی سٹیمپ کہاں سے لائی ہیڈ ماسٹرک جو سٹیمپ ہا وہ تو میرے پاس ہے تو وہ کیسے پیسہ ڈرہ ہوا یہ کوئی پتہ نہیں یہ بینک کو پتا ہوگا یا زیڈی آفیس والوں کو پتا ہوگا ہے سر یہاں پہ آپ نے بتایا کہ آپ کے ایکاؤنٹ کا جو ہے کسی نے قدر کیوز کیا ہے اس کے بارے میں کیا انفارمیشن ہے آپ کے پاس سر میرے پاس یہ انفارمیشن ہے کہ جب ایکاؤنٹ کا یہ مسئلہ ہوا کہ جب پیسہ یہاں سے ڈرہ ہو گیا تو میں بینک میں چلا گیا بینک میں میں گیا تو بینک میں میں نے پتا کیا تو پیسہ اکورٹ میں چڑھا تھا وہ ڈرہ بھی ہو گیا تھا میں نے کہا پھر ڈرہ کیسے ہوا کہتے ہیں جی اس کو ایسر لیٹر دیا زیڈیوں نے اسلم کو تو اس نے پیسہ ڈرہ کیا ہے یہ کہا بینک میں جب میں آفیس میں گیا تو آفیس میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا نہیں ہم نے ایسر لیٹر کو دیا ہے اسلم کو تو اس نے ایسر لیٹر کے ذریعے پیسہ قول سے نکالا ہے دو لڑک اسی زار پیا تو اس کے بعد کا جو پیسہ ہے اس کے بعد کے پیسے کو کوئی پتا نہیں ہے وہ اس کو کیوٹ پر نہیں آیا پھر پھر وہ باہر سے ہی نکل گیا آپ کو ہیڈ ماسٹر کا چارج دیا گیا یہاں سب میں تو ہیڈ ماسٹر ماسٹر گیٹ ہوں یہاں میڈل سکول میں ہیڈ ماسٹری ہوں تو انچارج بھی نہیں ہوں وہ کیسے ہیڈ ماسٹر بنا؟ وہ ایک آرٹی چیچر ہے ملائی سے وہ زیڈیو صاحب کوئی پتا ہوگا اسلام صاحب تھے ضروری ہے وہ بیگ صاحب رزوری سے تو وہ انہوں نے کیا تھا تو پھر ہم نے سیو صاحب تک یہ رپورٹ پہنچائی تھی میں نے کہا اسے سے مسئلہ ہے یہ کیسے ہوا تو پھر انہوں نے پتہ نہیں کیا 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 تو پھر مسئلہ پھر بعد میں جو پیسہ ہے پھر اس کون میں نہیں ڈالا پیسہ پھر کوئی پتہ نہیں باہر سے کہیں سے دیا پیسہ مجھے کوئی پتہ نہیں کہاں سے دیا ہے تو سننے میں یہ آیا کہ کمردین صاحب ایک دن کہنے لگے ہمارے زڑیوں صاحب کہنے لگے کہ سیو صاحب مجھے فون کر رہے تھے کہہ رہے تھے اسنم کو پیسہ دے دو تو میں نے ان کو کہا کہ پیسہ ساڑھے چودہ لاکھ رپیہ نکل گیا بیلڈنگ کا اب بیلنس کوئی پیسہ نہیں ہے پر لاکھ کی دو لاکھ رپیہ جو ونڈری وال کا وہ بچتا ہے باقی ٹائلیٹ کچن شیٹ وغیرہ سارا پیسہ ڈراؤ ہو گیا تو ہم کہاں سے پیسے دیں تو یہ بعد میں نے زیلیو صاحب سے ہی سونی تھی دیکھیں اس کھاتے میں پیسہ نہیں آیا بہر سے پیسہ نکلایا جب میرے خیال میں اسنم صاحب جب ریٹائل ہوئے تو اس دن ہی پیسہ انہوں نے نکالایا کیسے نکالایا کوئی پتہ نہیں پیسہ ڈراؤ ہو چکے لیکن بیلڈنگ نہیں بنی ہے میرے بھی نوٹس میں یہ بات آ چکی ہے کہ وہاں جو بیلڈنگ بن رہی تھی تو ابھی کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے لیکن میرے نوٹس میں آج ہی یہ بات آئی ہے ہوئی ہے کہ اس کا پیسہ جو ہے وہ نکالا گیا ہے اور بیلڈنگ ابھی فائنل نہیں ہوئی ہے تو میں نے کنسنڈ زیڈیو سے بابی فون ٹیلی فونک بات کری ہوئی ہے کہ مجھے اس کی ڈیٹیل رپورٹ بھی دے دو لیکن ان دا مین ٹائم جب اس نے یہ کہا کہ میں نے ٹیچر کو جو وہاں پر آلریڈی کام کر رہے تھے اس بیلڈنگ پر تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا پلسٹر اور شیٹرنگ وغیرہ کروانی ہے تو اس کا کام جو ہے ہم پینڈنگ جو ہے کچھ تھوڑی دیر کے بعد اس کو ہم فرش کر دیں گے اور بلڈنگ کو یوز کرنے کے کام میں لائیں گے لیکن جو اگزیسٹنگ پوزیشن ہے بچوں کی اس وقت وہ میں نے بھی جو ویڈیو پر دیکھی تو وہاں کے جو واشروع میں اتنے اچھی حالت میں نہیں تھے اور بلڈنگ جو پرانی جس میں بچے پڑ رہے تھے تو اس کی بھی حالت نہیں ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ جو نئی بلڈنگ ہے تو within one month جو ہے وہ اس کو complete کر کے ہم بچوں کی پڑھائی کے لیے وہاں بچوں کو بٹھا دیں گے اگر یہ کاروائی پائی گئی کی misuse ہوا ہے پیسہ تو اس ٹیچر کے خلاف جس نے بھی یہ کام غلط کیا ہے اس کے خلاف action کریں گے even کہ اس کی ہم سیلری سے نکا وہ ڈیڈکٹ کر کے اس بلڈنگ کو complete کروائیں گے اور administrative action بھی کریں گے اس پر کیوں گورنمنٹ ایم پلای اس نے اس پیسے کا misuse کیوں کیا تو دیکھئے یہ تھے جلا مکھ شکشہ عدیکاری اور انہوں نے سابطور پر کہا ہے کہ جو بھی دوشی اس معاملے میں پائے جائیں گے ان کے خلاف جو ہے administration کی طرف سے سخت کاروائی کی جائے گی کرنڈیپ سنگھ اکسل سے نیوز ریاسی کی طرف سے سخت کاروائی کی جائیں گے